اگر آپ پرانی ہمرے میں بیٹھے اور پھر ایک دم آکے اس موڈرن ہمرے میں بیٹھیں بہت اچھی فیلنگ آتی ہے آپ کو ایک ٹائم پہ چاروں ونڈوز لوگر کر سکتے ہیں ایک کلک پہ جیسے ہی کلک کریں گے چاروں ونڈوز نیچے پرس کریں گے الیکٹرونیکلی یہ اس کا ای ٹرنک کھل جائے گا یہاں پہ اور یہاں پہ جو آپ کو دکھے گا زیرو سے سو پہ جاتی ہے تین سیکنڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیپل میں ہوں کارکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کار ریوی اور یہ ہے ہمر کی ایلیکٹرک ای بی جس کو کہتے ہیں ہمر ای وی جی ایم سی نے یہ اپریل ٹونٹی ٹونٹی ون میں شو کی تھی اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو آن ورڈز اس کی پروڈکشن ابھی جاری ہے اور ابھی یہ مارکٹ میں آ چکی ہے یہ ون اف دی فرس کار ان یو ای ہے اور آج ہم اس کو ریوی کرنے والے ہیں تو ہمر آپ کو ڈیفرنٹ ٹرم لیولز آفر کرتی ہے اس ہمر ای وی میں تو وہ ای وی ٹو ای وی ٹو ایکس ای وی ٹری ایکس اور فرس ایڈیشن اس میں ڈیفر کرتے ہیں موٹرز بیٹری کی رینج اور پاور سکس ہندر ٹونٹی فائف ہارس پاور سے لے کے ایک ہزار ہارس پاور تک ہی آپ کو ملے گی ڈیفرنٹ ٹرم لیولز میں اس میں دو موٹرز بھی آتی ہیں تین موٹرز بھی آتی ہیں جو کہ ریر ویل ڈرائیو اور آل ویل ڈرائیو یہ ہے فرس ایڈیشن آل ویل ڈرائیو فرس ایڈیشن کی جو بھی ہمر ای وی ہوگی وہ وائٹ ہوگی اس کا ٹاپ بلیک ہوگا اور جو برونز کلر کے اس کے رمز ہوں گے تو ایکسپلور کرتے ہیں اس کو تو میں نے یہ ہمر ای وی بورو کی ہے لیونٹ آٹوز یہاں پہ راسل خور میں اور شیخ زائد روڈ میں بہت بڑے ان کے شورم ہیں یہ اونلی ون ہمر ای وی جو ہے یو اے ای میں ابھی تک آئی ہے اور دوسری بھی انہی کے پاس آ رہی ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ لیونٹ آٹوز میں جا سکتے ہیں دسکرپشن میں ان کے لنکس بھی ہیں کوئی بھی گاڑی اگر آپ چاہیے میرا نام لے سکتے ہیں ایک ریزنیبل ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا تو پرائیس کی بات کر لیتے ہیں سٹارٹنگ پرائیس ہمر کی شروع ہوتی ہے اسی ہزار ڈالر سے بیس ورجن جو ہے اس کا ایڈیشن ون نہیں ایڈیشن ون چلا جاتا ہے ایک لاکھ بارہ ہزار ڈالر تک یو اے ای میں ابھی تک ڈیلر شپ کے پاس بھی یہ گاڑی نہیں ہے جی ایم سی کے پاس تو پرائیویٹ ڈیلرز جو کہ جیسے کے لیونٹ آٹوز ہیں ان کے پاس ہی آئی ہے تو تقریباً 1.4 ملین یو اے درمز یہ مانگتے ہیں ڈائیمنشن کی بات کر لیتے ہیں ہمر ایوی کی اگر آپ کمپیر کریں ایچ ون سے تو میں ایچ ون کی پکچر پوست کر رہا ہوں اس کے ڈائیمنشن پوست کر رہا ہوں آپ کمپیر کر سکتے ہیں یہ بیٹر ہے اس سے لانگر ہے اس سے اور وائیڈر ہے اس سے ویل بیس 135.6 انچز ویل بیس اس کا ہے اور لینٹھ میں 216.8 انچز ان لینٹھ تو 81.1 انچز ہائی تو 86.7 انچز وائیڈ ہے یہ گاڑی تو ہمر کے فرنٹ لک کی بات کرتے ہیں یہ ہمر کی ایوی دیکھیں ٹوٹلی نیو شیپ مسکولر کار ہے ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ الیکٹرک کار ہے اس میں انجن کوئی نہیں ہے بیٹری موٹرز بیٹری جو ہے آپ کو رینج دیتی ہے 529 کلومیٹرز ایک چارج پہ اور اس میں ٹرائی موٹرز تین موٹرز لگی ہیں کیونکہ یہ آل ویل سٹیرنگ ویل سائیڈ سے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ایک ہزار ہارس پاور یہ پروڈیوس کرتی ہے زیرو سے سو پہ جاتی ہے تین سیکنڈ میں یہاں پہ یہ فرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ لائٹس 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 نظر آ رہی ہیں بار آپ اس کو انلوک کریں یہ پوری کی پوری ایل ایڈی جو ہے بار یہ جل جائے گی اور یہاں پہ لکھا ہے ہمر ایچ یو ڈبل ایم ای آر اور سینٹ بلکل سائیڈ میں چھوٹا سا لکھا ہے ای وی اور یہ لائٹس جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی ایچ کا ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جب آپ اس کو ایسے انلوک کریں گے یہ دیکھیں ایسے انڈیکیٹر اس کے چلتے ہیں نیچے آ جائیں گے یہاں پہ نیا بمپر بہت سالیڈ ہکس اس کی ہیں اگر آپ کبھی فس جاتی ہے ہمرو غیرہ تو نکال سکتے ہیں آپ ایک انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں لائٹس یہ اس کی ہیڈ لائٹس نہیں ہیں اس کی ہیڈ لائٹس ہیں نیچے یہاں پہ لو بیم فل بیم دونوں یہاں پہ نیچے ہیں ایک عجیب سی چیز ہے کیونکہ ہیڈ لائٹس اوپر ہوتی ہیں اس میں نیچے ہیں یہ ہے اس کا فرنٹ لوگ یہاں پہ اس کا ہے ای ٹرنک اس کو کہتے ہیں ای ٹرنک یہ کیسے کھولتے ہیں اس میں تین الگ الگ طریقے سے آپ اس کو کھول سکتے ہیں اندر آپ کے بس بٹن ہے ڈرائیور سائیڈ پہ ریموٹ سے آپ اس کو کھول سکتے ہیں اور یہاں پہ نیچے ایک پیڈ ہے اس کو آپ پریس کریں گے الیکٹرونکلی یہ اس کا ای ٹرنک کھل جائے گا یہاں پہ اور یہاں پہ جو آپ کو دکھے گا ہماری ای وی یہاں پہ کورز دیئے گئے ہیں کس کے لیے آپ روف پینلز جو چھت پہ روف پینلز لگیں وہ میں آپ کو نکال کے بھی دکھاؤں گا بعد میں وہ آپ ہٹا سکتے ہیں ایک ایک کر کے اور اس کے لیے الگ سے یہاں پہ کور دیئے گئے یہ دیکھیں آپ روف پینلز نکالیں گے ان پینلز میں اپنے پینلز رکھیں گے تاکہ وہ سیف ہو جائیں ایک دوسرے ایک سکرچ وغیرہ نہ لگیں کتنی زبردست ڈیٹیل دی گئی ہے کہ یہ جو پینلز ہے اس پہ نمبر لکھا ہے فور تو فور یہاں پہ آئے گا تری تو ون تو چار پینلز ہیں چاروں ریموف کر کے آپ اپنے اپنی جگہ پہ رکھ دیں اور آپ اپنے پینلز کو سیف کر سکتے ہیں اگر آپ کو پینلز یہاں پہ نہیں رکھنے اور آپ کو ایکسٹرا کارگو ایریا چاہیے تو یہ سارے پینلز کے کورز پینلز کے ساتھ اٹھا کے آپ اپنے گھر پہ رکھ سکتے ہیں اور یہ سارا کا سارا ایریا خالی ہو جائے گا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ ہے اکثر میں نے دیکھا ہے گاڑیوں کے فرنک یا ٹرنک آپ کھولتے ہیں الیکٹرونیکلی لیکن ان کو بند کرنا پڑتا ہے مینویلی اس میں ایسا نہیں ہے اس میں ایسے ہی آپ دونوں تینوں طریقوں سے اس کو بند اور کھول سکتے ہیں اس جو پیڈ ہے بٹن ہے اس کو پریس کریں الیکٹرونیکلی یہ دوبارہ بند ہو جائے گا ایسے اور انڈ میں آکے ایک لاک کا ساؤنڈ آئے گا تو یہ لاک ہو جاتا ہے ایسے الیکٹرونیکلی تو یہ ہے اس کا فرنٹ لک ہمر ای وی کا تو یہ ہمر ای وی کا سائیڈ لک سائیڈ سے آپ دیکھتے ہیں تو ہر ہمر ایڈیشن ون کے دو کلرز میں آئیں گی وہ ایک وائٹ بلاک ٹاپ اور برونز کلر کے اس کے ویلز جو پیند ہوئے ہیں 35 انچز آل تھرین ٹائرز آپ کو بوسٹر اندر نظر آ رہا ہوئے گا ایر سسپنشنز ہیں اس میں ہر طرح کی سیچویشنز میں کمپیٹ کرنے کے لیے یہ گاڑی آپ کے لیے تیار ہے آف روڈنگ پیکج ایکسٹریم آف روڈنگ پیکج اس میں ہر طرح کے سینسرز ہیں انڈر باڈی کیمراز ہیں آل ویل سٹیرنگ ہے اس میں اور ایون کے یہ ڈائیگنلی بھی گاڑی چل سکتی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دکھاؤں گا آپ سائیڈ میں آتے ہیں تو یہ ہیں راک سلائیڈرز ان کو کہتے ہیں یہ سائیڈ میں اگر آپ کسی پتھریلی جگہ پہ جا رہے ہیں پہاڑیوں پہ جا رہے ہیں تو یہ جو سلائیڈرز لگے ہیں اس میں یہ آپ کی دور سلز کو بچاتے ہیں اس میں انڈر باڈی پلیٹس لگیں جو کہ فلی آرمرڈ ہیں پوری پوری نیچے باڈی پلیٹس لگیں آرمرڈ جو کہ آپ کی موٹرز آپ کی بیٹری کو بچاتے ہیں یہ سائیڈ لک ہمر کا ڈیفرنٹ کائنڈز آف کیمرہ ایٹین ڈیفرنٹ کیمرہ اس میں لگے ہیں سائیڈ فرنٹ ٹاپ انڈر باڈی کیمرہ ایون میں آپ کو دکھاؤں گا انڈر پیچھے ہر جگہ پہ کیمرہ لگے ہیں اس میں بہت بڑا سائیڈ میرر اور دروازہ جیسے آپ کھولتے ہیں تو آپ کو وہ پرانی ہمر کی فیلنگ نہیں آتی بہت اچھی فیلنگ آتی ہے کہ آپ ایک نئی موڈرن گاڑی کا دروازہ کھولنے ہیں اور اس کی شیپ دیکھ کے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایک الیکٹرک پک اپ ٹرک ہے کیونکہ مسکلر شیپ دی گئی ہے اور اسی طرح اس کی پاور بھی ہے اس ہمر کی تو ہمر ای وی کا جو سائیڈ لک آپ کو یہ پورا بلیک ٹاپ نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ ریموف کر سکتے ہیں ٹوٹلی یہ ٹاپ لیس ہو سکتی ہے وہ کیسے اس کے پینلز ہیں اوپر چار الگ ڈیفرن جو میں نے آپ کو ای ٹرنک میں دکھائیں گے ان کی جگہ بنی ہے تو ہم ایک ایک کر کے ان پینلز کو ریموف کرتے ہیں اور ہمر کو ٹاپ لیس کرتے ہیں تو روف کے پینلز کیسے کھولتے ہیں آپ دروازہ کھولیں گے جیسے ہی تو نیچے پینلز کے لک لگے ہیں ان لکز کو آپ کھولیں گے آگے پیچھے اور ایک ایک کر کے آپ اس پینل کو ایسے ہٹا دیں گے مجھے تھوڑی ہیلپ چاہیے ہوگی یہ پینل آپ ایسے کر کے اپنے ای ٹرنک میں فٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کورز دکھائیتے ہیں ان میں اور ایسے ہی کر کے ایک ایک کر کے آپ سارے پینلز اس ہمر ایوی کے نکال سکتے ہیں ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز جو سائیڈ میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے آل ویل سٹریڈنگ ہمر ایوی میں اس میں دو ٹائپس کے آپ کو سٹریڈنگ ویل مطلب آپ اس کو چلا سکتے ہیں ایک ہے کریب واؤک جو کہ آپ کو ڈائیگونلی ایسے ٹریول کرے گی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا دوسرا یہ ہے کہ آل ویل سٹریڈنگ ویل یعنی کہ وہ ٹائر آپ ایسے کٹ کریں گے تو یہ ٹائر اوپوسٹ ڈریکشن میں کٹ ہوگا تاکہ آپ کا سرکل چھوٹا ہو جائے تو یہ چھوٹی جگوں پہ بہت جو ہے یوسفول ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھنا ٹائر اندر اور آگے والا باہر کٹ ہو جائے گا ایسے یہاں پہ جب ایسے کٹ کرتے ہیں آپ تو یہ دیکھ لیں اس کے ٹائر یہ آل ویل سٹریڈنگ کہتے ہیں اس کو تو یہ جو ٹائر ہے تقریباً دس ڈگری تک ہر جگہ پہ ٹرن کر سکتا ہے یعنی کہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی دس ڈگری تک ایچ ویے میں ٹرن کر سکتا ہے اور اس ٹائر کو بھی دیکھیں ایک اور انٹرسٹنگ اپشن اس میں ہے کراب واک کےکڑا جو ہوتا ہے وہ ایسے چلتا ہے سیدھا کبھی نہیں چلتا وہ ایسے ایسے چلتا ہے تو اس طرح یہ بھی کراب واک کرتی ہے گاڑی وہ کیسے اندر آپ کے پاس جہاں پہ وہ ڈائل ہے میں آپ کو دکھاؤں گا موڈز کا اس کے ساتھ ایک بٹن ہے اس کو آپ پریس کر کے رکھیں گے تو یہ کراب واک موڈ آن ہو جائے گا تو ابھی یہ ٹائر باہر کٹ رہا ہے جب میں اس کو ٹرن کر رہا ہوں لیفٹ پہ تب کیا ہوگا جب میں وہ آن کروں گا تو یہ ٹائر بھی اندر کی طرف کٹے گا تو جب گاڑی چلے گی تو وہ ایسے 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 سائیڈ بھی چلے گی میں آپ کو شو کرتا ہوں کراب واک آپشن آن کر کے سب سے پہلے ٹائر سیدھے کریں گے اس کے ٹائر سیدھے ہو جائیں گے یہاں پہ کراب واک ہے کراب واک کے لیے آپ بٹن دبا کے رکھیں گے تو کراب واک موڈ آن ہو جائے گا اس کا کراب واک موڈ آن ہو گیا تو پھر آپ اس کو ایسے کریں گے ڈرائیو تو یہ دیکھیں آپ اس کے ٹائر جو ہے پیچھے والے بھی سیملے ڈیریکشن میں کٹ رہے ہیں جیسے کہ آگے والے ڈیریکشن میں تو ایسے آپ کراب واک کریں گے سائیڈ پہ چل سکتی ہے گاڑی ایسے ہی ریورس میں بھی آپ آ سکتے ہیں کراب واک کر کے گاڑی آپ کی سائیڈ میں چلے گی تو یہ کیا انٹرسٹنگ آپشن ہے اس میں باہر سے بھی میں آپ کو ایک بار پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ کراب واک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو یہ دیکھیں پہلے ٹائر اندر کی طرف باہر کی طرف ٹرن ہوا تھا اب اندر کی طرف کٹا ہوا ہے اور یہ بھی دیکھیں تو یہ ہے کراب واک ہمر ای وی کی تو بات کرتے ہیں پیچھے ہمر ای وی کی یہ ہے ٹیل گیٹ اس کا یہاں پہ لکھا ہے جی ایم سی اس طرح کے ٹیل گیٹ آپ کو کافی سارے پک اپ ٹرکس جو جی ایم سی نے بنائے ہیں اس میں نظر آتے ہوں گے اس کو کہتے ہیں ملٹی پرو ٹیل گیٹ ملٹی پرو کیوں کہتے ہیں اس کو کیونکہ اس میں کافی سارے فنکشنز ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں لائٹس ایکسپلین کروں گا جیسی انلوک کریں گے تو ایسے لائٹس جل جائیں گی جیسے ایچ لکھا ہوتا ہے ہمر ایچ یہاں پہ دو ہکس ہیں جیسے کہ آگے تھی ٹریلر کے لیے کچھ پورٹس یہاں پہ دیئے گئے ہیں کنیکشن کے لیے اور ٹیل گیٹ آپ کیسے کھولیں گے آپ کے پاس بٹنز ہیں ریموٹ پہ بھی یہاں پہ بھی اندر بھی آپ پریس کریں تو یہ الیکٹرونی کے لیے ایسے کھول جائے گا اگر آپ کو بڑی سپیس چاہیے اور جیسی آپ کھولیں گے سب سے پہلے آپ کو ایچ لکھا ہوا نظر آئے گا سنٹر میں اس بیڈ کے بڑی سپیس ہے یہاں پہ اگر آپ کو چیز روکنا چاہیے یہاں پہ کہ آپ لیندھ بھی اس کی لمبی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ فٹ ہو جائے تو یہ پارٹ آپ اس کا کھول سکتے ہیں جیسی آپ چیز رکھیں گے تو اس کے ساتھ یہاں پہ فکس ہو جائے گی اس کے علاوہ دوسری کیا چیز آپ کر سکتے ہیں یہ جو چھوٹا پارٹ ہے اس کا یہاں پہ یہ جو حمل لکھا ہے یہ بھی آپ کھول سکتے ہیں ایسے کریں گے تو یہ یہاں پہ ایسے کھول جائے گا اگر کوئی چیز ایسے ہے آپ نے رکھنی ہے تاکہ تھوڑی سی بائر آ جائے اس گیٹ سے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے روک نہیں ہے تو پھر بھی ایسے آپ اس کو کھول سکتے ہیں تو کافی ملٹی پرپس اس کا گیٹ ہے ایک اور انٹرسٹنگ چیز کافی بڑا اونچا ٹرک ہے تو آپ اس کے اوپر کیسے چڑھیں گے یہاں پہ یہ بٹن جو میں نے ابھی پریس کیا تھا یہ پورشن اگر آپ اس کا کھولیں گے تو یہاں پہ یہ بن جاتا ہے یہاں پہ کچھ آکس ویر آگی آپ کو دیئے گے ہیں سپیکر بھی ہے آپ اس کو گانے والے چلا سکتے ہیں یہاں پہ ایک بار ہے جو تھوڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ میں ہو گیا بوڑا اوپر چڑھنے کے لیے کیسے چڑھیں گے یہ اتنے اوچھے ٹرک پہ سٹیپ ہے آپ کے پاس اس بار کو گراب کریں گے ایسے آپ اوپر چڑھیں گے اپنے اس بڑے سے ہامر ای وی کے بیڈ پہ تو ایسے آپ ملٹی پرپس گیٹ جو ہے ہامر ای وی کا وہ یوز کر سکتے ہیں اور ایسے آپ بند کر سکتے ہیں تو ایک اور انٹرسنگ چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ کو فیول ٹینک کی طرح نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ ایسے کھول سکتے ہیں یہاں پہ یہ چارجنگ کیبل آپ کو دیکھی ہے ہامر ای وی کی طرف سے چارج کر سکتے ہیں تو آج گئے ہیں ہم ہامر کے انٹریئر میں بہت ہی زبردست نیا انٹریئر اگر آپ پرانی ہامر میں بیٹھے اور پھر ایک دم آکے اس موڈرن ہامر میں بیٹھے بہت اچھی فیلنگ آتی ہے آپ کو زبردست کسان کے لیدر سیٹس انٹریئر میں جو کلر یوز ہوئے فرسٹ ریڈیشن کے وائٹ گولڈ اور یہاں پہ بلیک فرسٹ ریڈیشن کا بیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے دو سکرین سے ایک گیج کلسٹر ایک انفرٹینمنٹ سکرین یہ ہے ریموٹ یہاں پہ ہے پاور کا بٹن سوچھ آن کرتے ہیں بغیر آواز کے ہمر سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایک ہزار ہورس پاور آپ کے پاس گیج کلسٹر کی سکرین پہ میں کچھ چیزیں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ سٹیرنگ ویل اس پہ بٹنز ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ جائیں گے تو ان بٹنز کی مدد سے آپ سکرول کر سکتے ہیں لیفٹ رائٹ اور جب لیفٹ رائٹ جائیں گے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آتے ہیں ڈیفرنٹ آپشنز کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں ڈیل اپنے ساب سے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرائیور ایسسنس کے آپشنز ہیں کچھ چھوٹی ڈیٹیلز آپ چیک کر سکتے ہیں رائٹ سکرول کریں گے میوزک میپ اور اس طرح کے کچھ چیزیں لیکن فیوریٹ میرا ہے ڈیسپلی لے آت ڈیسپلی لے آت میں جائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ کائنڈ آف گیج کلسٹر میلیں گے ایک ہے لونر لونر کریں گے تو ایسے کچھ جیسے پینسل سے کسی نے وائٹ پیپر پہ یا بلیک پیپر پہ کچھ ڈرائیور ایسے پیچھے گرافکس آ جائیں گے پھر کلین ہے کلین میں آپ کو بہت چھوٹی تھوڑی سی ڈیٹیل آئے گی باقی سارا گیج کلسٹر جو ہے وہ کلین نظر آئے گا سپورٹ ہے پھر اس کے بعد آف روڈنگ ہے اور پھر اس کے بعد ڈیجیٹل ہے تو یہ کچھ ڈیسپلی یہاں پہ ہیں اور چھوٹی موٹی اور بھی ڈیٹیل آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹائپ پریشر وغیرہ یہ وہ رائٹ سائیڈ میں آ جاتے ہیں تو رائٹ سائیڈ میں یہاں پہ ہے انفرٹینمنٹ سکرین اس کے نیچے کچھ بٹنز ہیں یہاں پہ بٹنز پہ آپ جائیں گے تو یہ ہے سیٹ کلائمیٹ کنٹرول کے آپشنز اس پہ آپ کلک کریں گے اسی اوپر سکرین سے ایک اور منیو نکلے گا جو کہ دوسرے بٹنز کے اوپر آ جائے گا اور وہ بٹن ملٹی فنکشنل ہیں تو ایسے آپ اس کو بھی ایجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے نیچے سٹیرنگ ویل یہ ہیٹیڈ سٹیرنگ کا ہے پھر ڈیف لک کا ہے یہاں پہ بٹنز ہیں کچھ پارکنگ کے سس کے اور آٹومیٹک جو پارکنگ ہے آٹو پارک اس کو بھی ہمر نے وہ آپشن بھی دیا ہے آپ کو ایون کے ہائی ویس پہ لین چینج بھی خود یہ گاڑی کر سکتی ہے نیچے ایر وینڈز ہیں کچھ وائرلیس چارجنگ کے پورٹس ہیں انفرٹینمنٹ سکرین میں آپ آتے ہیں تو یہ کیمرہ کے آپشن ہیں 18 ڈیفرنٹ کیمرہ ہیں اس میں جو کہ میں نے آپ کو ڈیفرنٹ گنوائے بھی تھے باہر سے لیکن یہاں پہ سکرین پہ آپ دیکھیں لیکن سب سے انٹرسٹنگ ویو جو ہے وہ ہے انڈر باڈی کیمرہ انڈر باڈی کیمرہ میں میں نے آپ کو دو تین گاڑیوں میں پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے اس میں ایک زبردست چیز یہ ہے کہ انڈر باڈی کیمرہ آپ واش کر سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا آف روڈنگ کی اپشن ہے ٹریلرنگ کی اپشن ہے ریر کرائی میٹ سیٹنگ وغیرہ یہ سب آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بٹن دیا گیا ہے جو کہ کپ ہولڈرز کے ساتھ گئر لیور کے پیچھے ہے اس میں ڈرائیو موڈز ڈرائیو موڈز کے اپشن ہے جیسے آپ اس کو سکرول کریں گے سکرین پہ گرافکس آتے ہیں اور گاڑی ایک ایسے وال سے باہر آتی ہے بہت زبردہ جیسے کہ ابھی آف روڈ موڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پھر سکرول کروں گا رائیڈ پہ تو یہ آل ٹرین موڈ پہ آ جائے گی جیسے کہ کسی مون سرفیس پہ گاڑی چل رہی ہے پھر اس پہ ٹو ہال پہ جیسے سپیس شپ کو یہ ٹو کر رہی ہے اور ایسے نارمل پہ اور می موڈ پہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس بٹن میں تین اور بٹن ہے جو پریس کرنے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ ہے ہائٹ ایڈجسمنٹ کا پریس کریں گے اوپر گاڑی اوپر ریز ہو جائے گی پریس کریں گے نیچے لور ہو جائے گی لیفٹ پہ ایک بٹن ہے جو سٹیرنگ کے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے پریس کریں گے یہاں پہ ٹو ویل آگے کا سٹیرنگ خالی ہو جائے گا پھر پریس کریں گے پھر آل ویل سٹیرنگ آ جائے گا اور پریس کر کے رکھیں گے اس کو تو کریب ووک آ جائے گا کریب ووک لکھا بھی آئے گا جو میں نے آپ کو باہر سے کریب ووک کر کے دکھائی تھی گاڑی یہاں پہ یہ ہے ایک کمپارٹمنٹ اور یہاں پہ ہے میرر جو کہ کیمرا میں ٹرن ہو جاتا ہے پیچھے کا اور یہاں پہ ہی ایک بٹن ہے جو پریس کریں گے تو پیچھے کی جو ونڈو ہے کمپلیٹلی نیچے جانا ڈاؤن ہو جائے گی پھر پریس کریں گے تو کمپلیٹلی اب ہو جائے گی کیا زبردست زبردست آپشن سامر ای وی میں سائیڈ پہ کچھ انٹرسٹنگ بٹنز ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ کچھ بٹنز ہیں ایک بٹن ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو ای ٹرنک ہے آگے وہ کھل جائے گا یہاں پہ آٹومیٹکلی اس کے نیچے ایک بٹن ہے پریس کریں گے پیچھے کا ٹیل گٹ آٹومیٹکلی کھل جائے گا اس کے ساتھ یہ لین ایسسٹ کا بٹن ہے آپ کو لین چینجنگ وہ ایسسٹ کرتا ہے ڈرائیونگ میں ایک بٹن ہے جس پہ چار ونڈوز بنی ہے اور ایک نیچے اشارہ بنا ہے جو کہ میں نے کسی اور گاڑی میں ابھی تک نہیں دیکھا ایک ٹائم پہ چاروں ونڈوز لوگر کر سکتے ہیں ایک کلک پہ جیسے ہی کلک کریں گے چاروں ونڈوز نیچے بہت ہی انٹرسٹن سلتے ہیں پیچھے کی سیرز پہ اور آپ کو مزید ایکسپین کرتا ہوں تو آ چکے ہیں ہم پیچھے کی سیرز پہ ہمر کی اور آگے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں بہت ہی سپیشیس ہیڈ روم لگ روم زبردست انٹیریر لگتا نہیں کہ یہ الیکٹرک کار کا انٹیریر ہے کیونکہ میں جتنی بھی الیکٹرک کارز ریو کر چکا ہوں ابھی تک بہت ہی لائٹ اور چیپ کالیٹی کا انٹیریر لگتا ہے لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے بہت زبردست کچھ بٹن سے کلائیمیٹ کنٹرولز اور یویس بی پورٹ ایر وینڈ چھوٹا سائل کمپارٹمنٹ یہاں پہ ہیں سیٹس سیٹ میں ہیڈن کمپارٹمنٹ یہاں پہ سٹوریج سپیس آپ اپنی چیزیں چھپا سکتے ہیں لوگوں سے تو یہ تھی ہمر کی الیکٹرک ایوی پک اپ ٹرک امید کھتا ہوں ویڈیو کو بہت پسند آئی ہوگی میں نے غلط اسے بھی کوئی غلط انفرمیشن دیو اس کے لیے معذرت اگر آپ انگلیش میں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو ہے کار کڈ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی یونیک گڑی موسیقی موسیقی